سپاہ ایم 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 ملے منوچ پانڈے نے استیفہ دے دیا ہے سماجبادی پارٹی کے سچے تک پت سے استیفہ انہوں نے دیا ہے پکلیش یادف کو اپنا استیفہ انہوں نے بھیج دیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تو سماجبادی پارٹی کے امیلے منوچ پانڈے نے استیفہ دے دیا ہے سماجوادی پارٹی کے سچے تک پت سے اسطیفہ انہوں نے دے دیا بڑی گبر آپ کو بتا رہے ہیں سپا ایم ایل ایم منوز پانڈے نے اسطیفہ دے دیا ہے بڑی گبر سماجوادی پارٹی کے سچے تک پت سے انہوں نے اسطیفہ دے دیا کبر پر زارہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی افنیش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں افنیش ایم ایل ایم منوز پانڈے نے اپنا اسطیفہ اخلیش یادف کو بھیج دیا ہے کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے بلکل دیکھیں سماجوادی پارٹی کے مکھے سچے تک ہے منوز پانڈے انہوں نے اپنا پتر اسطیفہ کا اخلیش یادو کو سوپ دیا ہے منوز پانڈے اس سے پہلے بھی قیاس لگایا جا رہا تھا منوز پانڈے صبح تک جب سماجوادی پارٹی کے کاریلے بلائے گیا تھا تب وہ پہنچے نہیں تھے لیکن آس لگایا جا رہے تھے کہ وہ اپنا اسطیفہ دے سکتے ہیں اور ساپ ہے کہ اخلیش یادو جب بیدان بھون پہنچے تب اس کے بعد انہوں نے اپنا جو پتر ہے اسطیفہ کا وہ اخلیش یادو کو فلال سوپ دیا ہے کیونکہ لگاتار ایک طریقے سے کہا جا ہے کہ قیاس لگایا جا رہا تھے کہ کروس ہورٹنگ کی سمحاؤنہ سماجوادی پارٹی میں بہت زیادہ ہیں ایسے میں جب راجے سبھا کے لیے مطدان ہو رہا ہے تب جا کر اسطیفہ دینا کئی سوال کھڑے کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بیدان سبھا ستر چلا تھا تب بھی یہاں پہ سوریس خنہ جو بھارتی جندہ پارٹی کے ورشتھ منتری ہیں سنسدی کارے منتری ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں آپ ادھر آ جائیے تو لگتار سنکیت ہو رہے تھے کہ منوز پانڈے اپنا جو پالا بدل سکتے ہیں لیکن ابھی جو پرارمبھیک طریقے سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں جو ان کا استیفہ ہے وہ کئی سوال کھڑے کرتے ہیں کیونکہ آج کروس ہورٹنگ کی سمحاؤنہ جتائی جاری ہیں سماجوادی پارٹی کے جو آٹھ ویدائک ہیں وہ کروس ہورٹنگ کرتے ہیں اور جب دو ویدائک یہاں پہنچے ہوئے تھے راکیس پرطاپ سنگھ اور اچھا پرطاپ سنگھ یہ دونوں جب پہنچے ان سے جب بات چیت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ انتراتما کی آواز پر وہ اپنا اوٹ ڈالیں گے اور انہوں نے جیسر نام کے نارے بھی لگائے تو ساپ ہے کہ اسی کو لے کر قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے آٹھ وید پرتیاسی کے پچھ میں اوٹنگ کر سکتے ہیں اور لگاتار جس طریقے کی سمحاؤنہ جتائی جا رہی تھی کہیں نہ کہیں ان سمبھاؤناؤں میں جب سب سے اوپر نام آتا ہے وہ منوز پانڈک آتا ہے جب انہوں نے مکہ سچے تک کے پت سے اپنا استیفہ اکھلے سیادوں کو سوپ دیا ہے بلکل اونیش اور جس طریقے سے لگاتار ایک طرف تو قواعد کی جا رہی ہے کہ پارٹی کو کیسے مضبوط کیا جائے گڑ بندن کو مضبوطی دینے کی پرزور کوشش یہاں پر اکھلیش یاد اب بھی اب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو ملے ہیں جو ودائک ہیں ان سب کا جو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور ایسے میں مشکلیں بڑھ سکتی ہیں سماجوادی پارٹی کی جس طریقے سے ملے منوز پانڈے نے بھی اپنا استیفہ یہاں پر دے دیا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ خیمہ بدلتے ہوئے نظر آئے ہیں جو ملکل ساپ ہے کہ اس طریقے کی جو راجنیتک جو رڑنیتی بنائی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ ان چناؤں میں دیکھنے سب سے ایدا سمبھاؤں نائے بڑھتی ہے کیونکہ سوٹنگ کی بات کریں تو بھارتی جانتا پارٹی کو اپنے آٹھ پرتیاسی جتانے کے لیے نو اوٹ کی ضرورت ہے اس کے بعد سماجوادی پارٹی کو اپنا تیسرا پرتیاسی جتانے کے لیے تین اوٹوں کی ضرورت ہے لیکن کہیں نہ کہیں بھارتی جانتا پارٹی اس کانفیڈنس میں دکھائی دے رہے کہ سماجوادی پارٹی کے کئی بیدھائک وہ کروس سوٹنگ کر سکتے ہیں وہ بھارتی جانتا پارٹی کے جو آٹھوہ پرتیاسی ہے وہ اس کو اوٹ کر سکتے ہیں ایک طریقے سے اگر بھارتی جانتا پارٹی پر سب کی نگاہیں تھی وہ بھاری ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور سیپ اتنا نہیں آپ کو تصویر بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ تمام جو بیدھائک ہیں ایک ایک کر کے یہاں پہ جا رہے ہیں یعنی ساپ ہے کہ جو انڈیا کا امیدوار ہے وہ جو بھارتی جانتا پارٹی کا آٹھوہ امیدوار ہے اس کے پچھ میں اوٹ کرنے ہیں پھر اس کے بعد سماجوادی پارٹی کا جو تیسرا امیدوار ہے اس پہ داؤں لگی ہوئی ہے کیونکہ دس سیٹے ہیں دس سیٹوں پر پہلے دن جب نامانکن ہوا تھا تب یہ مانا گیا تھا کہ تین سماجوادی پارٹی کے ساتھ بھارتی جانتا پارٹی کے نرورت چولنیے جائیں گے لیکن ٹھیک نامانکن کے آخری دن آٹھوہ پرتیاسی آتا ہے آٹھوہ پرتیاسی سنجے سیٹھ کے اور پہ آتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس بات کی جو سمبھاؤنہ ہے وہ بڑھ جاتی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے کروس ہوتنگ وہ دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل افنیش اور جس طریقے سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو راجنیتی ہے وہ اس طریقے سے یہاں پر اُبھر کر سامنے آ رہی ہے ایک بار پھر سے وہی دل بدل کی راجنیتی بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے دوسری طرف اپنی اپنی پارٹی کو مضبوطی دینے کی قواعد میں بھی یہاں پر تمام جو دگج نیتا ہیں وہ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اب اتر پردیش کی راجنیتی کہ اگر ہم بات کرے تو جس طریقے سے گڑبندن میں کانگریس اور سماجوادی پارٹی ایک ساتھ ہو گئی ہے جو اٹکلے لگائی جاری تھی کہ گڑبندن ایک ٹوٹ کی کاغار پر پہنچ گیا تھا لیکن اب ایک بار پھر سے دونوں ہی لوگوں کی جو قواعد ہے وہ یہاں پر تیز دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں کیا اندیشہ لگائے جا سکتا ہے آنے والے چناؤ کے مدنظر